ہیلو کریٹیو پیپل آج ہم بات کریں گے ورک سپیس کے بارے میں اس ویڈیو سیریز کے فرس سیکشن میں ابھی تک ہم لوگ بہت سی جنرل چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ سیریز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر جا کر وہ ضرور دیکھیں اور اب ہم ڈیزائننگ کے کچھ اور ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ورک انوائنمنٹ سے اب میں آپ کو ورک سپیس کے بارے میں کچھ یوزفل سجیشنز دوں گا فرسٹ اینڈ فور موسٹ ورٹ ٹائپ آف چیئر ایس ریکمینڈڈ تو ہم لوگ چیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ چیئر ایک ایسی چیز ہے جہاں بیٹھ کر انسان دن میں آٹھ دس گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کا بیسٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ہیلڈی رہیں اور کمفرٹیبل ہو کر کام کر سکیں میں نے پرسنلی کام کے دوران ڈیفرنٹ چیئرز ٹرائے کی ہیں جن میں سٹینڈرڈ آفیس چیئر نیلنگ چیئر سوفا اور ایون فٹنس بول بھی ٹرائے کیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کام کرنے کے لیے کون سی چیئر سب سے بیسٹ ہے آفیس کی چیپ چیئرز پر بیٹھنے سے میری بیک اور نک میں پین سٹارٹ ہو جاتی تھی تو مجھے فائنڈ آٹ کرنا تھا کہ میں کیا ڈیفرنٹ ٹرائے کروں اینڈ آئی فاؤنڈ کہ ڈیزائننگ کے دوران اپنے پوزچر کو چینج کرنا بہت ضروری ہے ایک ہی پوز میں ایک ہی چیئر پر کئی گھنٹوں تک بیٹھنا صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ٹو ڈیفرنٹ چیئرز یوز کرنا میرے لیے بہتر رہے گا اس لیے میں نے ایک آفیس چیئر چوز کی جو کہ ویڈاوٹ آرم رسٹ تھی اور ایک میں نے فٹنس بول چوز کی اور پھر میں دن میں چار پانچ بار چیئر سوچ کرتا تھا جو چیئر تھی وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی تھی تو آئی ٹینڈ ٹو اینڈ اپ این اپ بیٹ پوزچر آفٹر آ وائل اون دی ادھر ہینڈ فٹنس بول مجھے سٹریٹ بیٹھنے کے لیے فورس کرتا تھا اور اس طرح انسان کام کرتے ہوئے سستی فیل نہیں کرتا تو اس سے انسان کا کام بھی امپروو ہوتا ہے ایڈ دی اینڈ کنکلیوزن یہ ہے کہ چیئر سوچ کرنا انسان کے لیے اچھا ہے اور میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ چیئر سوچ کے علاوہ آپ ہر ایک گھنٹے کے بعد تھوڑا بہت واک یا کچھ ایکسرسائز کیا کریں یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی بیسٹ ہے جو لوگ چیئر اور فٹنس بول فورٹ نہیں کر سکتے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کمیٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کا اس چینل سے ریلیٹڈ یا آج کے ٹوپکس ریلیٹڈ کوئی کسٹن ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمیٹ میں ضرور ریپلائی کروں گا